اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار اور آسانی سے بن جانے والے چائنیز کباب یہ جو آج ہم کباب بنا رہے ہیں اس میں ہم کچھ شامل کریں گے ویجی ٹیبل اور بہت ہی تھوڑا سا ہم ڈالیں گے چکن اور ان کا ٹیسٹ اتنا لذیذ ہوتا ہے اور جلتی سے یہ کباب بن بھی جاتے ہیں بس آپ بنائیے کھائیے اور بہت ساری تعریف پائیے اور ہاں ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو چمچ کے قریب لیں گے آئل اور صرف ہم ایک چمچ کے قریب لیں گے چوب لیسن لیسن کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپرنگ اونین یعنی سبز پیاس یہ ہم نے تین عدد لیے تھے جو ہم نے اس طریقے سے باری چوب کر لیے ہیں پیاس بھی ڈال کا اور ہم ہلکا سا روست کا لیں گے اور یہاں ہم لیں گے تین سو گرام چکن چکن کو ہم نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کا لیا ہے اور یہ ہم نے برنس چکن لیا ہے چکن کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ سے یہ کباب آپ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر پر یکیر ماں نے جو بھی ان کباب کو ایک بار کھا لے وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنے مزدار اور ٹیسٹری بنتے ہیں ویسے بھی ماہی رمضان کے لیے بہت ہی ایڈیل ریسپی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہی رمضان میں مختلف قسم کی اسی طریقے سے چیزیں بنائے جاتی ہیں اگر دسترخوان پر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو افتاری کا مزہ ہی نہیں آتا اب ہم کیا کریں گے چکن کو گلانے کے لیے ایک گلاس کی قریب پانی ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارا چکن گل چکے ہے اور اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یخنی بھی کافی حد تک اس میں موجود ہے اب ہم یخنی کو الگ سے نکال لیں گے اور آگے ہم اس کو یوز کر لیں گے اب ہم چکن کو اس طریقے سے سپیچلہ کی مدد سے ہلکہ ہلکہ اس طریقے سے مکمل میش کر لیں گے اس طریقے سے بہت ہی زبردار اور ایک دم ریشے داری کباب بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح میش کر لیا ہے بہت ہی چھوٹے پیسز میں ہم نے اس کو میش نہیں کیا ہم نے اس طریقے سے موٹا موٹا اس کو میش کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک ادت گاجر جو ہم نے اس طریقے سے قدو کاش کر لیا ہے گاجر ڈال کر ہم الکہ سا روست کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے گاجر تھوڑا سا ٹائم لگا دی ہے گلنے میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا شملہ مرچ ہری مرچیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بند کو بھی یہ ہم تقریباً ایک کپ کی قریب ڈال رہے ہیں آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بند کو بھی ہم ہلکہ سا روست کریں گے بہت زیادہ آپ چیزوں کو گلائیے گا نہیں کیونکہ ویجی ٹیبل کو اگر بہت زیادہ گلا دیں تو اچھا ٹیسٹ نہیں رہتا تو اس لئے آپ ہلکہ سا ہی روست کر لیجئے گا اگر آپ اپنی من پسند کے کوئی علو وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی اور بھی ویجی ٹیبل ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک کپ کی قریب وائل مٹر ڈال دیں گے مٹر کو ہم نے پہلے سے اچھے طریقے سے وائل کر لیا ہے اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تقریباً دو سے تین میٹ روست کریں گے چیزوں کا کرنچ باقی ہونا چاہیے بہت زیادہ چیزوں کو ناگل آئیے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چلی ساوس چاہ کے دو چمچ اسی طرح ہم سویا ساوس بھی ڈال دیں گے چاہ کے دو چمچ چلی فلیکس ہم اس میں ایڈ کریں گے یعنی کٹی لال میں چاہ کا آدھا چمچ ہسپے ذائقہ ہسپے ٹیس آدھا چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے اور اسی طرح ہم آدھا چمچ کے قریب کالی مرچ کپ آرڈر یا سفید مرچ کپ آرڈر ڈال دیں گے سپائسیس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد ہم تقریباً ایک آدمی روست کر لیں گے یہ کباب آپ بنا کر مہمانوں کو دیں اور اپنے بچوں کو لینچ میں بھی دے کر بیش سکتے ہیں اور ماہی رمضان کے لیے تو بہت زبرداز ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی ہم تک ہم نے سبزیو کو روست کر لیا ہے اب ہم لیں گے تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب میدہ میدے کو ہم ہلکا سا روست کریں گے میدے کو تقریباً ہم ایک آدمیٹ ہلکا سا روست کریں گے میدے کو کچھا آپ نہ چھوڑیے گا بلکہ آپ اچھے طریقے سے روست کر کے سبزیو کے اندر مکس کیجئے گا بیسے اگر آپ الگ سے بھی اس کو روست کر کے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اچھا جی جو ہم نے تقریباً آدھا کاف کی قریب یخنی نکال لی تھی چکن کو وائل کرتے ٹائم وہ ہم ڈال دیں گے اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا کباب کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اور لاست میں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہرہ دنیا اور پدینہ بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے کباب کی بیٹر کی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا یہ کباب کا مکسٹر تیار ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ میش کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا کباب کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم الکہ سا اس کو تھنڈا کریں گے پھر ہم کباب بنائیں گے یہ دیکھیں کباب کا بیٹر ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس شیپ میں یہ کباب بنا رہے ہیں آپ کسی بھی شیپ میں یہ کباب بنا سکتے ہیں جو آپ شیپ پسند کریں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے ہلکہ سا لمبائی کی شیپ میں بنا رہے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے دو عدد انڈے لیں گے چھٹکی بار ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور چھٹکی بار ہم اس میں کالی مرچ کا پورڈر یا سفید مرچ کا پورڈر ڈال دیں گے اب ہم انڈوں کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے جب بھی آپ کباب وغیرہ کی کوٹنگ کریں تو انڈوں کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیجئے گا اب ہم اس طریقے سے ایک کباب کو کوٹ کریں گے اور فوق کی مدد سے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جی اب ہم فرائی کی طرف چلیں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے بہت ساتھ بھی آپ آئل کو گرم نہ کیجئے گا کیونکہ ان کباب میں تمام چیزیں گلی ہوئی ہیں لیکن ہم نے صرف انڈے کو ہی پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے یہ کباب بہت ہی جلتی سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم کباب کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم تمام کباب کو فرائی کر لیں گے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی چائنیس کباب ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں یقین ماہ نے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بھی ماہ رمضان میں یہ ریسپی ضرور ڈرائی کی جائے گا تو کیسی لگی یہ میری امیزنگ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بناوں سب سے پہلے آپ کو مل جائے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ